السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں جی آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر و آفیت سے ہوں گے تو یہ ہے جی وہ میرا صوفہ جی اس کا اس کی جو پہلی پوشش تھی وہ اور تھی تو بڑے سال یہ نکلے تو اب پھر جا کے جی میں نے کچھ عرصے بعد یہ کروائی تھی بس اس سے ملتی جلتی تھی تو جو میرا آج کا ولوگ ہے پلیز آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے بہت خاص ہے ایک پیار ہے اور کچھ خاص چیزیں ہیں کچھ خیال ہے اس کے اندر اور کوکنگ ہے اس کے اندر ضرور ہی نہیں کہ میں کہتی ہوں کہ آپ دنیا کی رنگینی دکھائیں تو ہی ایک چیز آپ کو اچھی لگے گی میرے خیال میں یہ سب چیزیں ایک عورت ہونے کو پریزنٹ کرتی ہیں ایک خاص کر ایک ماں کو کہ ایک ماں کی گھر میں ذمہ داری کیا ہے ماں گھر کے اندر کیا کرتی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ماں کا جو زیادہ ٹائم وہ کچن کے اندر گزرتا ہے تو جب کچن کے اندر ٹائم گزرتا ہے باقی سارا دن جی گھر کے کام اس نے کرنے ہوتے ہیں ہلو تو ماں کچھ انرجی چاہیے ہوتی ہے اور ہڈیاں پس لیاں دردر ہو جاندیاں نے پینز ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میرے لیے میری بہنے کیا لے کے آتی ہیں تو یہ کھائیں اور طاقت بنائیں اور آپ نے جو کیلشم کی کمی کو پورا کریں اور جو آپ کی بیک بون ہوتی ہے یا جو آپ کا جو ویٹامین ڈی ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے بڑا ضروری ہے آپ یہ کھائیں تو ولوگز کے لیے بھی یہ چاہیے ہوتی کیونکہ کئی کمنٹ پر کے ہڈیاں کڑکڑا جانے ہیں تو ٹینشن نہیں لینی ہر چیز کا علاج ہم نے رکھا اب اس لئے ہم ٹینشن اتنی نہیں لیتے اے کیا بھی ویٹامین ڈی ہے جو اثر نہ کرے پھر اے کھاؤ ٹھیک ہے اس تو بعد جے اے بہتا رو اثر نہ کرن تانو سکون نہ آئیتے اے کھاؤ پیرا سیٹا مول کھاؤں ہے اس تو بعد آئی بروفن تُسے کھاؤ سر دی درد بھی ٹھیک میں کہاں دیاں نیندر تانو آ جائیں کہ تُسے سکون دی نیندر سو جاؤ گے تو یہ ویلوگز لگانے کے بعد یہ ٹریٹمنٹ ضروری ہے بعد میں یہ ٹریٹمنٹ پہلے ضروری ہے ویلوگ سے اور یہ ویلوگ کے بعد ٹریٹمنٹ ضروری ہے ٹھیک ہے مزا کرن ڈی ہے یہ ویسے مجھے سامنے پڑی ہوں تھی میں نے کہاں میں آپ کو دکھاؤں اور آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ آپ لوگ نے پورا دیکھنا ہے اس میں جو پیزا ہے اس کو کیسے کرنا ہے سیمبل کیسے کرنا ہے کونسی چیز کم زیادہ ہے ایک میری بیٹی نے اندر ڈش بنائی ہے جو کہ آپ یقین کریں بہت ٹیسٹی اتنی ٹیسٹی کہ موچ پانی ہے تو بندہ اس پانیل موہ تو لے اتنی ٹیسٹی اس کے ریسی بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ایک خاص چیز میرے بیٹے کے لیے کس نے بنائی دیکھے کہ یاد پیار ہوتا ہے اور یہ دوستوں کا پیار اس طرح کا بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی آپ کا خیال چھوڑ کے آپ کی اولاد کا بھی خیال کرے تو وہ ایک خیال بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو صاحبہ کی کچھ باتیں ہیں اور صاحبہ کو کس چیز کا آج تک دکھ ہے افسوس ہے کہ وہ کیا اس سے دو چیزیں میس ہو گئیں بڑی ضروری تو وہ بھی اس کے اندر شیئر ہے تو لوگ کو پورا دیکھئے گا اور آپ لوگوں کے سب کے پیار کا بہت شکریہ بہت اپیشیٹ کرتے ہیں بیٹی کا جو پیپر تھا اس کے لیے بہت ساری دعائیں آئیں تو انشاءاللہ وکل ولوگ لگاؤں گی اس کا پیپر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا تو ایسے دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہر ایک بچے کو جی کام میں آپ کریں ہر ایک بچے کو محنت کا سیلہ ملے اور ماں باپ کی میں کہتی ہوں ماں باپ کا بچے نام روشن کریں تو ٹھیک ہے جی چلتے ہیں ولوگ کی طرح ولوگ کو دیکھیں انجوائے کریں فل فوڈ لوٹڈ جی آج دا میرا ولوگ ہے کیونکہ باش ہوئی گھر سے بھٹنا جانا نہیں ہوا تو جو جتنا گھر کے اندر ہو سکا وہ ہم نے کیا تو میں نے کہا یہ بھی میں ذرا آپ کو دکھاؤں اے بکوں نے سے کمینٹ ہوں دے نوستے سا ڈی ہے حالت ہوں دی ہے پھر اسے کہتے ہیں نے اسے انویں کھا لی اس کے بعد پھر کہتے ہیں نہیں اسے سکون ہی آرابہ ان دونوں میں سے کچھ ایک چیز ہم کہا لیتے ہیں تو پھر جی دردیں شردان پاج بوجھ جان دیا نے تو یہ مزاق کر رہی ہوں ہیں اہمیں اہمیں فن تھا اندوائیاں وخان دیکھ بہانہ تو کدھر ہے کدھر ہے گلتے لے کے جانی تو میں مجھے کس نے بڑا اچھے کمینٹ کیا باتا کہ بولنا بھی ایک فن ہے اگر آپ اچھا بول کے لوگوں کو اپنی طرف وہ کچھ بولنے سے سکھا رہے ہیں تو یہ بھی ایک فن ہے ضروری نہیں تو اسے یاوہ دردہ چھلانگا اللہ وہ تے چھمک چھلو بان جاؤ بے فضول دیا تو اسے گلنا کرو آرے جی میری انسٹا ہے انسٹا میرے 40 کے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں بہت بہت شکری آپ سب کا سب کے پیار کرنے والوں کا تو اس پہ جی پیٹ پروموشن بھی ہے جو چھوٹے چھوٹی پروموشن کروانا چاہیں جو مجھے اس قابل سمجھے تو میں حاضر ہوں کیونکہ میں نے بڑی منت کی انسٹا پہ بھی تو آپ لوگ کا ساتھ پیار رہا آپ سب کا بہت شکریہ اور میں نے کمیونٹی پہ بھی پوسٹ لگا کہ آپ سب کے ساتھ وہ خوشی بھی اپنی شیئر کی تھی سب نے بڑی اچھی وشیز دیں سب نے بڑی اچھی دعائیں یہاں جی مٹن کیمہ بن رہا ہے بیٹے کے لیے یہ بڑا آپ کے لیے وہ چوت ہے کہ جہاں کے آپ کسپنگ کا اشیو ہو جگہ کو بڑھنے کے لیے چھوٹا کیمہ کھا ہے ہلکی لمک مرچ کے اندر یہ میں نے ہلکی لمک مرچ کے اندر چھوٹا کیمہ بنائے پر میں پیاس ڈسن اور پروس ازیرے کو ہلکا سا میں نے اس کو کر کے پر کیمے کو اچھے سے میں نے اس کے ہلکہ میں نے زیارے کر کے پیاس ہے تو اس کے مجھے ٹھوٹا کیمہ بنایا ہے خوڑی کالی مکھ ٹھوڑی سی لاز میں نے نمک سوکا دنیا بس اور ٹھوٹا ہے اچھی کہ کیا کا بڑھا چھوٹا کیمہ کھائے ہوتا بچوں کو سمیل نہ ہو اس کے جی بچے چکن پسند کرتے ہیں چکن کی سمیل لاتی ہے میں نے آپ کو دکھاؤں گے آج مرے دونے چھوٹا کیمہ بنائے اور ہمارے لیے کیا بنا ہے جب ریڈی ہو جائے گا یہ اس چیز کی تیاری ہو رہی ہے جو ہمارے لیے بن رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیا بن رہا ہے یہ امیلی کی چٹنی رکھی ہوئی اوپر بننے کے لیے پروپر ہی اس چیز میں جائے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہاں دیکھیں جو چنہ چاٹ میں نے آپ کو کہا تھا یہ پورا ٹنگ چنے کا ہے پیاز ہے اس کے اندر بند گوبی ہے ٹماتر ہے علو ہے کیرٹ ہے اس کے اندر اور اس کے اندر ہے ملی کیٹھ سوس جو بن ہے اس کو ان نے گرائنڈ کی ہے یہ دیکھیں جی یہ ملی کی سوس ہے اس کو جم نے گرائنڈ کر لیا ہے چولے پر پکا کے اس کی گھٹری بغیرہ نکال اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے اور یہاں اس کے اندر چاٹ مسالہ آئیڈ ہو گیا اس کے اندر چاہے آپ تھوڑا پدینہ دھنیا اری میرچ کرو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں بیج نکال کے ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ پدینہ ایڈ کر سکتے ہیں لیمونو چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے ریکوائیمنٹ آپ کی جیسے کھیرا ہے کھیرا بھی اس کے اندر جا سکتا ہے اور اوپر اگر چاہتا ہے تو آپ پاپڑی بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے اندر جی کھیرا بھی ہے پیاز ہے ٹماٹر ہے آلو ہے ٹماٹر ہے گاجر ہے چنے ہیں ٹن ہے پورا اس طرح چیزیں مزہ آپ ڈال سکتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہے تو پدینے کو بھی بھی چاپڑ کر کے آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو بہترین سے جی آپ کی چنہ چاہت ریڈی ہو سکتی ہے اگر اس کو پاپڑی چاہت میں بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک دو سیب ایڈ کر دیں تین چارکل ایڈ کر دیں اور پاپڑی فرائی کر کے اس کی پورا بھوڑ ڈال دیں سکتے ہیں تھوڑ سا ایک دہی کے لئے دیں تھوڑ سا آپ انار گارنش کے لئے کر لیں تو فرائیٹی آپ خود بنانا سکتے ہیں ٹھیک ہے آنج جی سابا آئی اور سابا کو جی پلوشاہ نے کچھ بیجا تھا وہ ہم نے دیا ہے تو میں نے کہا سابا دعا کرنا باجی کی بیٹی کی شادی ہے کام بڑے نہیں صبح کی اور میرے کارے گاؤ آئی провارت کے لائے grandparents Αہر اس کے لئے کریں یا تھا اس کام کیا معلوم بڑے بھی چاہا کے لائے ہے ایڈ میں خود داشت و میں نے ہم نے نہیں ذکی کے لئے کہنی سے کچھ گ کی ضرورت capture آپ چھوڑے لائے کریں؟ تو میں نے کہا 10 ک میں تھائیں ریکی ہے؟ یا کٹا ہوتا تھائیں — تم اندارا ہے بنانید تریقی طورہ کرنا میں اکرے لائے Aaron اکرس کرنا ہے خود رشاہ اسی نے م �ckان کیا اس بicit ہے جی اللہ شاہر کرنا ہے سبا مجھے سوچ باجدے کا ٹور دی پھر دی کم کرنے ہی آپ لوگ بھی سر امیجن کریں سبا یوکے پہنچی ہوئی ہے اور پلوشا کے گھر میں چل پھر رہ گیا ہے آئے 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 پہنٹا چھٹا سبا تو پا کے پھر نیا والسٹریٹ تو کار لانے لینز لا کے میکب شکر اور اس کی کوئی خورنا سبا پہنی رہا میں ہی سوٹ پہنے گی ہے جینھوں نے بیا جب وہ پہ چال لیں کی صاحبہ نے کون سا سوٹ پہنے ہوئے صاحبہ نوکی بہو کہی مسیج کر گیا نے صاحبہ جس لیں وہ کو سوفت بیٹھی ہوتی شاہد ہے صاحبہ کام نہیں کر دی گار دا میں ہونک کام کر کے بیٹھ ہی گا جب صاحبہ اس لیں کام کر کے بین دیا پھر میں صاحبہ کللاز ہی کردیا میں دیاوں جب برتم خوتے ہیں دو دے لائکے ہیں دبا چال دا رائکے ہیں مجھے پیسے پڑھائیں گا کہ میں بے گیا آرامنا آگو پر تینوں پیسے لاب گئے میں آرام تو سکورت آندا ہی نہیں کسمیال ازم نے آرام نہیں آندا پوردی پھر دی رہو میں جیسے میں باجی کو جانا نا میں بہت ہی بہت ہی مجھے ہو جانا ہی چاہ جسلے باجی پاکستانا ہے گی تیرا سوڑ تیری مٹھائی گی تو باجی اپنی ہتھی دوائے گی میر بانی شکریہ میر بانی شکریہ بہت بہت لگتے کلوڑے گنا بیلکل جی بیلکل کوئی یاد ہی کاتھ لے بڑی گالے ساباں چیزانا کیا ہے میں بھر بلے یاد کردی ہی ساری کورین لی یاد کردی ہی باجی دی ہی واستے سونا جوہا کردی باجی دیمہ بڑی دیلوکھوں میں امی کے ساتھ بڑا ہی پیار تھا اس کا بڑا پیار تھا امی نے بالکل اس کو بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا تھا خدمت سابا کیا سے کرنے اور یہ دیکھیں جب امی فوت ہوئی ہیں اور اس کو پتا نہیں چلا بھائی فوت ہوا اس کو تب بھی بتانی چلا لیٹ پہنچی تھی یہ بس دو آن کے وارے میں نے لیٹ ہوگی پتا نہیں چلا باجی اچھے نے دس آسی جو باجی سانہ ترنا بھائی فوت ہوگیا انہیں باجی شیمنہ دس آسی میں دی ملچ کیا دی پھرم ہے سابا نہیں آئی سابا نہیں آئی خیر میری اپنی تو بھی یہ دماغ اندھو ہے نہیں جو بجھے باجی شیمنہ سابا آئی انہیں سابا انہیں سا لیا 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 پرانی اپنے بایا اگر اب آپ ایک ورکان اپنے ھائی میں اس کے لئے ملچ کیلئے اگر وہ کہتا کھا تا ہے اگر وہ نے نہیں کیلئے میں انہیں پہنمس کیلئے اور اسے لوگ مکیتہ پا جی تو آئی شیمنہ سبھی گیا ہی طرح دن کوئی نہیں آنا باجی خدمت سابا ہنے نے کھی تیہو زیادت یہ دیکھیں جو ابھی میرے بیٹے کیلئے میں سین ہے محلے کینہوں نے بنا کے بھیجا ہے چھوٹا گوشت اور اس کو برس کو چاوال پسند ہے اور یہ ساتھ چکن ہاں چکن والا جی پلاو ہے ساتھ تو یہ بہت شکریہ جنہوں نے بھیجا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ انہوں نے میرے بیٹے کا کھانا بھیجا جی پکا کے سپیشل ہلکی نمک میچ میں تو اس نے مجھے کال آئی تھی کہ میں کھانا بنا کے بھیجوں گی تو بیٹے کو کھانا نہ دینا تو جزاک اللہ جی بہت شکریہ میں کہتی ہوں بڑے لوگ میں کہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اس طرح عزت اور پیار محبت کرنے والے لوگ جی زندگی میں شامل کریں تو یہ وہ میری دوست ہیں جن کے خرچارک میں رات گئی تھی جن مجھے فون کال کی تھی کہ آئیں یہ نے جی جو چنہ چاٹ میں آپ کو دکھا رہی تھی وہ ریڈی ہو کے فریج میں چلی گئی تھی تھنڈا ہونے کے لیے اور یہ کین کریں ہی میں نے ٹیسٹ کیے اتنی مزہ دار ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کسی دن اس کی میں فل ریسیپی آپ کو ضرور دوں گی کیونکہ جب بچے کچن میں کام کر رہی تو تو میں ہلاو نہیں ہوتی اور جب کچن میں کام کر رہی تو میں بچوں کو ہلاو نہیں کرتی تو یہ میرا گھر کا چاٹو میٹکلی رول بن گیا ہوا ہے کہ پھر پتہ چیزیں کیوں بکھری پڑی ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اس کی ریسیپی میں آپ کو ضرور دوں گی اور یہ اتنی مزہ دار ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کے اوپر لے اس پرکرے یا جو پاپڑی چارڈ کے اوپر پاپڑی ایڈ ہوتی وہ آپ ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے اس کے اندر آپ سیف کیلہ اگر ایڈ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے باقی اس کے اندروں چیزیں تھی وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں تو ہم تو جس کو انج کیسے اس کو انجوائے آپ لوگ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا جلدی سے میں جا کے اس کو پندہ کے بچے باول خالی کر دیں میں آپ کے ساتھ جلدی سے یہ شیئر کر دوں اسلام علیکم جی جہاں رہا ہے جی آج ہمارا پیزا اس طرح پیزے کی ڈو میں نے آپ کو سکھا دی ہوئی ہے ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں بس یہ روٹی بیل کے میں نے اس طرح رکھی اور اس کو بنا آہستہ آہستہ اگر بڑی بھی ہو جائے تو آپ اس کے جو کناریں ہیں ان کو فولڈ کر کے نیچے بٹھانا شروع کر دیں اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس کا جو بیلنس ہے روٹی کا وہ ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے آپ نے پہلے پھلے کو آئل لگا لینا ہے یہ دیکھیں 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 فال تو ہم اٹھائی ساری اس کی میں اس سائیڈ پہ لے جاؤں گی اب ایک کو ذرا پکڑ لوں تاکہ اب آپ خصہ گنا جائے تو نیچے ہلکی آگ اس کے جل رہی ہے جو یہ پلیٹ ہے پیزا پلیٹ جی یہ آپ کے ہلکی گرم ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ اس پر آپ یہی سے موٹا پتلا نہ ہو آپ نے ہاتھ سے دیکھ لے لے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہاں سے موٹا ہے کہاں سے پتلا ہے وہاں سے آپ نے اس کا بیلنس اچھے سے کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی ہمارا پیزے کا سائز ریڈی بھی کچھ برابر جو بنا چاہیے تھا یہاں سے آپ کو موٹا لگے مجھے لگ رہا ہے تو میں اس کو بڑا بھی سٹ کروں گے پیزا میں بہت دفعہ بنا چکی ہوں آپ لوگوں نے اچھے سے دیکھا ہوا ہے دو تک اس کی پیزا ساس تک میں نے وہ ساری میں نے آپ کو بنانی سے کھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہے آج جو اس کی ساس ہوں بچوں نے ریڈی کی ہے جو چکن وہ بچوں نے ریڈی کی ہے میں نے بس دو اور جو پیزے کا سیمپل کرنا وہ میں کروں گے تو بچیوں کو دیکھ دیکھے کہ کافی کچھ آ جاتا ہے جیسے ماں کیسے کریں ٹھیک ہے یہ ہو گیا رہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جیسے پیزا ساس بنی ہوئی ہے ایک پیزے کا آج ہم نے سارا بنایا ہے پہلے دو تین بنتے ہوتا ہے آج یہ جی ایک پیزا ہے پر اولا کوئی کام کروں گا مجھے پتا آتا ہے مجھے تھوڑی سی ساس آج کم لگ رہی تھی پر یہ ہو جائے کہ پوری گل ہے اس کو ہم اچھے سے اوپر ایسے اس کے لپٹا لپاٹی کر دیں گے تاکہ کوئی جگہ اس کی خالی نہ رہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اچھے سے کناروں تک اس کو ہم نے کرنا ہے ایسے کر کے ایسے کر کے تو پھر ایسے کر کے ہی کرنا یہ ہم نے اچھے سے لگا دی ہر چیز کو پیٹ میں جا گیا یہ جی میرا جتاں مجھے رکوا ہے تھا اتنا میں نے اس کو سارا ڈھاپ دیا ساس کے ساتھ تو ایسے اب اس کے پچی ہم ڈالیں گے چکن یہاں سے مجھے ایک سایڈ سے تھوڑی سی ذرا ہی ہے نا بیلنس میں لگری ادھر کرتی ہوں یہاں سے تھوڑی جہاں مجھے خالی خالی لگی ہے تو میں نے کہا یہاں زائکہ کامنا ہو ایسے کر کے چکن 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 چلی چلی چکن یا نوکس نے کہا لنے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا جی چیزوں کو سیکھا کریں اور ان کو کوشش کیا کریں اس چیز کو آپ اپنے طریقے سے بھی بنائیں کیونکہ پھر انسان کی جو عقل لینا وہ بڑا پھر کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لے جی مارا آگیا پیزا سارا کور اب اس کے اوپر یہ لیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر پیاز میں پیاز نہیں ہے کیونکہ پیاز پانی چھوڑت مشروب ہے شملا میں چھوڑا ٹماتر ہے آلیوز ہے اور کیا اس کے اندر ہے کون ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنی مرضی کی جی سبزیں اس کے اوپر ایڈ کر دینی ہے ایسے کر کے چیز لے کیا درہا ساتھ اس کے ہلکی سے جی میں چیز بھی ایڈ کروں گی تاکہ جو سبزیں ہیں ایک دفع وہ کلے اوپر اصل طریقہ ویسے یہ کہ آپ نے جب چکن ڈالنا ہے تو پھر ہلکی سی چیز آپ نے اوپر اس کے ڈال لیے تاکہ جو سبزیں ہیں وہ ایڈجیسٹ ہو جائیں پہ جو باقی چیز بچے اتری آپ نے بچانی ہے کہ آپ کا جو پیزا ہے وہ پورا اوپر سے کور ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ہم سارا یوں کریں گے ڈن ڈڈ 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 ہو گیا تو یہ دیکھیں جی یہ ساری چیزیں آپ نے اوپر ہے ڈٹ ڈڈ جے کیوں ڈڈ ڈڈ آئی چیزیں ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح lustی ساری چیزیں آپ نے اوپر ڈال دینی ہیں ڈڈڈ ڈڈ سبزیں ہیں بہت کم ہیں بہت کم ہے سبزیں کم پسند ہیں وہ کم ڈالنے ہیں جن کو زیادہ پسند ہیں وہ زیادہ ڈالنے ہیں تو میری بیٹی اس کو سبزیں کم پسند ہیں چکن زیادہ ڈالتا ہے اس نے آج یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس نے جو چیزیں ہیں وہ اس نے سبزیں کم کم رکھی ہیں میرا تھوڑی زیادہ ڈالتی ہوتی ہوں یہ چیز جڑی تو اسی راج کے اتے پواہدو جڑی بات لیے ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے کناروں تک اس طرح اس طرح کر کے لے جانا ہے یہ دیکھیں پوری پیزے کی ایک ہم نے جی چادر اس کے اوپر ڈال دی نہیں ہے تاکہ سارا اچھے سے یہ چھوٹی ہے پیزا چیز ہے یہ تو بڑا ہوتا ہے نا یہ چھوٹا یہ ایک پیزے کے لیے انف ہوتی ہے تو یہ جی مارا اس سے پیزا تیار ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم نے جی سٹرابیری اور کیوی کا جوس بنایا ہے اور اس کے ساتھ سبا فیصل والی جی فروٹ چارٹ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں آج ہو نہیں یہ ہو گیا اور یہاں اس کے اوپر ہم روزی کی ریڈ چلی کنے لگا اور ہی گینوں ہم نے آڈ کیا ہلکی سی آپ نے یہ اوپر جی ہے جو کرش چلی ہوتی ہیں ریڈی اپنے سپیکل ہلکی سی کمیز زیادہ نہیں جس خوب صورتی کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا جی پیزا ریڈ ہمارا اس کو اب ہم نے ڈاپنا ہے اس کو اب ہم ڈھمپیں گے پرات کے ساتھ چیٹ ہے نا کیونکہ اس کا ڈھکن تو ہوتا نہیں ہے اور یہ وہ کوکی ہوئی تو ہے کو نہیں تو جو پرات آپ کے پاس کھڑی ہو تو اس کے ساتھ جی آپ نے اس کو ایسے بلکے ڈھاب دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پیزا ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں کتنا اچھے سے جی جو چیز ہے وہ پگل چکی ہے تو اس کو بس ہم ڈش میں نکالیں گے تو ڈش میں نکالیں جو میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ لینجی پیزا ہو گیا ہے بن ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خونسورت اور کتنا پیارا بنا ہے اس کے جگہ پیل نہیں کرو بھائی یہ لینجی پیزا بنیاد ماشاءاللہ یہ لینجی پیزا بنیاد ماشاءاللہ ہمارن کا بنائی دیں جی ہم کٹوں سے کٹ کریں گے یہ دیکھیں جی جو ہوتی ہے پیزا چیز آپ وہ یوز کریں اور یہ دیکھیں جی کیسی اس کی لیئر ہے یہ بھی اس کی لیئر آپ ملادہ فرمائیے گا ہاتھ ہی آگے تیرا سارا ہاتھ ہی آج بنی ہے فروٹ چارڈ جس کے اندر جی کیلے ہیں اور امرود ہیں اور ان جوس ہے اس کے اندر اور تھوڑا سا اس کے اندر نے ٹینگ ایڈ کیا ہے اور شوگر ہے نمک ہے تھوڑی سکالی مرچے اور چارڈ مسال اور یہ اتنی مزیدار بنتی ہے جو ڈیلی روٹین والی فروٹ چارڈ ہے جو اسے جی ہم بور ہوگے تنگ آگے ہم نے کہا جی فروٹ چارڈ تو ہم نے کھانی ہے تو اس کو مزیدار چینج کریں سبہ فیصل والی لکھ فروٹ چارڈ کے لئے کہیں تو یہ جی اور ہی تھے جوس نکالا یمی سا اس کو میں تھنڈا کیا تو اس کو ہم کھائیں گے یہاں جی چوکلیٹ کھورٹ سٹاوبری بن رہی ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح ڈپ کر کے ایک آپ سٹک لے لیں سٹک کے اندر آپ سٹاوبری کو اس طرح لگائیں پھر اس طرح اس کو آپ ڈپ کریں کسی بھی چوکلیٹ میں جو آپ کو مل جائے آپ کی سٹور سے یہ ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہی تو اس کو پھر ایسے آپ نے کر لیا یہ دیکھیں فانٹسکلی کیار ہو رہی ہیں پھر فریزر میں پھر اس کو جی آپ نے پھر اس کو آپ نے تھوڑی دیا ایک لیے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ جو چوکلیٹ ہے وہ اچھے سے اوپر اس کے وہ کیا کہتے ہیں ہارڈ ہو جائے اس کے ساتھ سٹاوبری کے پھر آپ اس کو کھائیں تو انجوائے کریں تو ایزی ہے جی دیکھیں کتی خوبصورت اس کے آپ پوری ایک چھوٹا باول یا ڈش اس کے آپ ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں سویٹ ڈش کے طور پر یا آئسکریم کے ساتھ اس کو آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کو بچے انجوائے کریں بڑے انجوائے کریں ٹھیک ہے دیکھیں اس کو ٹھیک ادھر سے دکھاؤں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ پوری پوری نہیں لگیا ہاں یہ دیکھتا ہے اسی نہیں خوبصورت ایسے خوبصورت ایسے خوبصورت ایسے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پہ چوکلیٹ سٹوبری کوریج سٹوبری چوکلیٹ کوریج یہاں بن رہے ہیں کپکیک اس ٹائم میرے گھر میں آپ کو یہ دیکھیں پتا چل گیا ہوگا ٹھیک ہے یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں بڑے اچھی فنشنگ آتی ہے اور یہ خروٹ بھی نظر آ رہے ہوں گے اور یہ سٹوبری چوکلیٹ اور چوکلیٹ سیرپ کا میں نے ایک مکسٹر سا بنا کر رکھا ہے جو کہ میں نے اس کے اوپر گارنش کروں گی اور یہ جی آج میں نے زیادہ بنانے تھے تو آج اس میں جی دو کپ میدہ گیا ہے پونے دو کپ کے قریب چینی گئی ہے ڈیڑھ کپ اس کے اندر آئل ہے دو انڈے ہیں لیول پہ دو ٹیبل سپون جی بیکنگ پوڈر ہے ونیلہ ایسنس کے چند کتریں ہیں اور اس کے اندر کہتے ہیں ہاں چینی اور میدہ میدہ بھی اس کے اندر جی دو کپ کے قریب گیا ہے پورا تو اس کو جی اچھا سا میں نے اسی کے اندر گرائنڈ کر لیا ہے تو چھے پہلے اور بنے ہیں وہ میں نے کہیں دینے تھے میں نے وہاں پہ دیئے ہیں آپ کو یاد ہوگا جو میں نے کہا چاگلوں کی پلیٹ ایک آئی تھی سالن کے ساتھ ان کے گھر میں نے بجوائے ہیں پہلے میں نے کہا چلے ہم بعد میں کھا لیں گے تو اب یہ بن رہے ہیں جی اپنے لئے اس پتیلے کے اندر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سٹینڈ ہوتا ہے اس طرح کا ہو جائیں یا کو برتن آپ اتنا ہنچا ہٹا کر دیں تو یہ اوپر اس طرح خروڑ پدام آپ کچھ بھی اوپر ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو جمپولنے کے لئے برکھ لیں یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے جو کپ کیک ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ اس کے اندر ہوتے ہیں بلکل وہ جلد سڑے نہیں ہیں بڑے اچھے تیار ہوئے تو ان کی جی اب ہم کریں گے گارنش اچھی سی کریم کے ساتھ اور باگی چیزوں کے ساتھ پھر بعد میں ہم دکھاؤں پھر بعد میں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بارے اتار کے کور اس کے تاکہ جب ہم نے کھانے تو اس کے سمیت نہیں کھانے ایتا نہیں پتا اگر مزاہ کر دیں تو یہ دیکھیں جی کتنے ماشاءاللہ پھولے ہیں کتنے فلوفی سے ہیں کتنے نائس بنے ہیں اور کلر دیکھیں کتنا زبردست آئے یہ دیکھیں جی بچوں نے کہا کہ نہیں وہ نیچے لگے رہنے دیں تو ایسے ہی ہم اس کو سکول کے ساتھ بھی ممہ کھا سکتے ہیں ایک کا اتار ہے تو باکیوں کیوں نے کہا لگے رہنے دیں یہاں پہ آپ ساتھ جی تو میں نے آپ کو سٹرابیری کا دکھایا تھا جو بنایا تھا میں نے اس کے اوپر جی کریم ایڈ ہوگی یہ دیکھیں اس طرح جی کر کے آپ نے گارنش کرتے جانا ہے اس لئے گھما کے حلکہ کسی ڈیزائنگ اپنی مرضی کیا آپ پھر رہے ہیں یہ لنجی یمی سے ڈرک شیر سے پکے پیار ہیں سٹرابیری چوپھر و کریم کے ساتھ یہ دیکھیں گے جو چیز کی میں نے بنوائی کو ٹھیک ہے یہ سیرے پیس کو اس کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے یہ دو جی ہماری چاہ بھی آئی پڑی ہے یہ دیکھیں جی تیسری دفعہ بننے اور ٹوٹل یہ بنے ٹوٹل ٹھیک ہے چار دفعہ بننے یہ چھے چھے کر کے چھے کیوئے پلیٹ ہے دو کپ میدے سے اور پونے دو کپ چینی ڈیڑھ کپ آئیل ڈو انڈے اور بنیلہ ایسنس بیکنگ پاورڈر اور اس سب سے دیکھیں گے بنایا ہے چوبیس کپ کےک زبردست اور یہ آپ نے جو پیپر لگتا ہے لازمی آپ لیں اور اس کی پوری میں جو ٹریہ آپ نے دیکھیں اسی میں یہ صحیح بن دیں ٹھیک ہے مجھے میں آپ کو دکھا دوں یہ پوپیٹ ڈپلے بڑھیں